السلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے ایکسرسائز سٹارٹ کرنے لگا ہوں سکس پوائنٹ ون ایکسرسائز کو سٹارٹ تو میں کر لوں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ جو کوسٹن میں سالو کروں گا اس سے پہلے اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو اس ایکسرسائز میں جو مین باتیں ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ڈسکرپٹو فارم آف سیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیبلر فارم کیا ہوتا ہے ایکول سیٹس کیا ہوتے ہیں ایکویلنٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ ہوگا کہ ہم یہ پڑھیں گے سب سیٹ کیا ہوتا ہے پروپر سب سیٹ کیا ہوتا ہے امپروپر سب سیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ یونیورسل سیٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم پڑھیں گے کمپلیمنٹ آف سیٹ بھی پڑھیں گے تو آجاتا ہوں فرسٹ قیسٹن کی طرف اس میں جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا تو ان سیٹ کا آپ نے ڈسکرپٹیو فارم لکھنا ہے میں صرف جوابات لکھتا ہوں پیسٹن آپ کے پاس بک میں موجود ہیں ایک کی جگہ میں کیا لکھوں گا یہ کیلئے میں ظاہر میں نے صرف آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے میں اس کو کوئی پیسٹن نہیں لکھوں گا اب اس میں دیکھیں کتری منٹس ہیں کون کون سی منٹس ہیں اور اس میں جنوری ہے اور اس کے علاوہ کون سا ہے جون ہے اور پھر کون سا ہے جولائی ہے اس کے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ سارے منٹس کس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جے سے پیروہ ہو رہے ہیں میں کہوں گا کہ سیٹ آف سولر منٹس کیونکہ منٹس دو قسم کے ایک سولر ہے ایک لیونر ہے ایک کمری مہینہ ہے ایک شمسی مہینہ ہے تو یہ شمسی مہینہ ہے جو انگریزی صاحب ہے سو کیا ہوگا سیٹ آف سولر منٹس سٹارٹنگ سٹارٹنگ ویڈ جے ٹھیک ہے یا ہوس نیم سٹارٹنگ ویڈ جے بس ٹھیک ہے ایسے بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جسٹ ایک میسیج دینا ہے کہ یہ اس طرح ہے بی کو دیکھ لیں ہمارے پاس جو بھی ہے اس میں کیا بات ہے ای بی سی ڈی ای ٹھیک ہے نا تو آپ کا کیا خیال ہے پہلے فائف ہے کہ نہیں ہے میں لکھوں گا کہ سیٹ آف پرسٹ فائف ٹھیک ہے انگلیش انگلیش ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے نا الفہ بیٹس کیونکہ ہمارے پاس صرف انگلیش نہیں ہے بہت ساری لیمگیجز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ الفہ بیٹس لکھیں گے تو آپ غلط لکھیں گے سی لیمگیجز 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 اور یہ جو مائنس والے ہوتے ہیں یہ ہے تو انٹیجرز لیکن ہم اس کے لکھیں گے کیا لیکن گے سیٹ آف انٹیجرز ٹھیک ہے انٹیجرز کتنے انٹیجرز سیٹ آف انٹیجرز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیس تین زیرو لیس تین چیلے اس طرح لکھیں انٹیجرز بیٹوین لکھ لیتے ہیں بیٹوین ٹھیک ہے بیٹوین کیا زیرو انٹ مائنس فائف تو اس کے درمیان میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سی کے بعد کیا ہے ہمارے پاس ڈی ہے ٹھیک ہے ڈی ترسٹے انٹ سیٹر دے ٹھیک ہے نا سو میں کیا کہوں گا اس کا کیا ہے ڈی ٹھیک ہے سیٹ آف سیٹ تو ہے ظاہر ہے ٹھیک ہے نا تو کون سے ہوں گے ویک ڈیز ٹھیک ہے نا ترسٹے کیا ہوتا ہے بیفور بیفور فائیڈے ہے اینڈ سیٹر دے کیا ہے آفٹر ٹھیک ہے ویک ڈیز بیفور آفٹر فائیڈے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا نا ایک آفٹر فائیڈے ہے اور ایک کیا ہے بیفور فائیڈے تو اس کے بعد کیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے دو چار چھے آٹھ اس میں ایک چیز مشترک دیکھیں وہ سارے کیا ہیں جفت ہیں جفت ہیں تو سیٹ اف ایون نمبرز ہو گیا ایون نمبرز ہیں کیا ہے سیٹ اف ایون نمبرز تو ہیں لیکن ہے کیا بیٹوین ٹھیک ہے زیرو اینڈ ٹین ہے کہ نہیں زیرو دس کے درمیان والے ای کے بعد کیا ہے ایف ہے تو ایف کہہ رہا ہے کہ چودہ سلہ اٹھارہ اس کے بعد ٹھیک ہے تو ایک پہ یہ ہے کہ یہ ایون نمبرز ہیں ٹھیک ہے نا سیٹ اف ایون نمبرز اب آگے بعد ہم کریں گے ٹھیک ہے گریٹر دین بارہ ہے کہ نہیں ہے گریٹر ٹھیک ہے اور آگے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے انلیمٹڈ ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہیں گے ایف ایف کے بعد کیا ہے جی یہ کیا کہتا ہے جی کہتا ہے کہ 13579 تو آپ کے شعال سے یہ آرڈ نہیں ہے ہے نا اور اس کی لیمٹڈ بھی کوئی نہیں ہے تو سیٹ آف آرڈ نمبرز ٹھیک ہے تو یہ آرڈ نمبرز کا سارا سیٹ آگیا ٹھیک ہے نا تو ایک نیکسٹ ہے جی کے بعد کیا ہے ایچ ہے ایچ کیا کہتا ہے دس بارہ چودہ سولہ بیس ٹھیک ہے تو یہ ایک چیلی دس بارہ چودہ سولہ ٹھیک ہے اب اٹھارہ نہیں ہے اگر آپ کوئر کریں میں کہوں گا کہ سیٹ آف ایون نمبرز بیٹوین ٹھیک ہے بیٹوین کیا چیز ایٹ 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 اینڈ ٹوانٹی ٹو آہ ٹوانٹی ٹو ویڈاوٹ ٹوانٹی ٹھیک ہے نا تو یہاں تک آ گیا لیکن ویڈاوٹ کیا چیز ہے ایٹ ایٹ کیونکہ اس میں نہیں شامل ٹھیک ہے ایچ ایچ کے بعد کیا ہوگا آئی تو آئی میں آپ دیکھنے ای ہے ٹھیک ہے نا اور صرف پلس لکھا ہے یعنی پوزیٹیو یہ یو پر اس کا پلس ہے ٹھیک ہے تو پوزیٹیو والے دو چار چھے آٹ اسی طرح نہیں لکھا ہے نا تو چینہ میں اس کا کیا لکھیں گے آئی ہے آئی آئی کا سیٹ ہے ای ٹھیک ہے question آئی ہے ٹھیک ہے تو دو سیٹ آف ٹھیک ہے سیٹ آف پوزیٹیو ایون نمبرز ٹھیک ہے نا یہ کونسا سیٹ ہے سیٹ آف پوزیٹیو ایون نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں between zero and ten ٹھیک ہے نا zero and ten ٹھیک ہے تو آئی کے بعد کیا ہے جے یہ کو دیکھ لیتے ہیں یہ والا یہ کہہ رہا ہے ایک سو ایک ایک سو تین ایک سو پانچ ایک سو سات ایک سو نو میں لکھ لیتا ہوں جے سیٹ آف یہ ایک سو تین وغیرہ ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اگر آپ غور کریں یہ آرڈ ہیں ٹھیک ہے نا تو میں پہلے تو لکھ لکھ لکھا ہوں کہ آرڈ سیٹ آف آرڈ نمبرز اب کویسشن ہے کہ کون کون سے تو between ٹھیک ہے آرڈ آرڈ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہ اس پہ غور کریں یہ پتہ چل جاتا ہے بننے کو اگر جسٹ اس کو ایک دور پریکٹس کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کون سا ہے آرڈ آرڈ ایس ہے ایس ٹھیک ہے نا تو ایس کیا ہے سیٹ آف سکوئرز ٹھیک ہے کیونکہ سارے سکوئرز ہیں سیٹ آف سکوئرز آف فرسٹ فائف نیچرل نمبرز ٹھیک ہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے نا فرسٹ فائف نیچرل نمبرز ہیں ٹھیک ہے آچھا ایس کے بعد ایم ہے تو ایم کیا کہتا ہے ایم ہمارے پاس ہے اگر آپ غور کریں ایک تین پانچ ساتھ نو تو یہ یوں ہے ٹھیک ہے سیٹ آف ٹھیک ہے نا تو پہلے پانچ ہیں کے نہیں ہیں فرسٹ فائف آرڈ نمبرز ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو گیا ایم کے بعد کیا ہے ان وی ہے ٹھیک ہے کیا کہتا ہے بائیس تین تیس چوائیس پچھ پنی یہ سارے دیکھیں گیار رپے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم یہ کہیں گے کہ سیٹ آف فرسٹ تو خیل نہیں کہوں گا ٹھیک ہے سیٹ آف فرسٹ نہیں کہوں گا آہ سیٹ آف فرسٹ فور ہے نا فور آہ میں اس طرح نہیں کہتا سیٹ آف فور ملٹیپلز آف ایلیون آہ ایلیون ٹھیک ہے نا آفٹر ایلیون یعنی گیارہ کے بعد جو ملٹیپلز ملٹیپلز ہیں سیٹ آف فور ملٹیپلز آف ایلیون آہ آفٹر ایلیون ٹھیک ہے نا آفٹر ایلیون اس کے بعد گیارہ گیارہ ایک گیارہ فرسٹ ملٹیپلز ہم نہیں لیتے پھر گیارہ دو بائیس گیارہ تین 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 گیارہ چار چوالیس گیارہ پانچ پچ بار یہ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا ختم اب ہم آتے ہیں اس کے قیسٹن مبار ٹھو پہ وہ کہنا ہے کہ write in the tabular form tabular descriptor form میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک sentence لکھنا ہوتا ہے tabular form میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو elements sentence آپ کو دیا ہوا ہے اب آپ نے اس کے elements لکھنے ہیں tabular form میں ٹھیک ہے سمجھا گئی نا پہلے ہی یہ والا جو تھا یہ سارے یہ ہمیں tabular form میں given تھے اب کیا ہے اب ہمیں sentence given ہے descriptive میں اس کو اب ہم نے tabular بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا solution کرتا ہوں اس کا a set of odd numbers ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے set of odd numbers between 31 and 60 ٹھیک ہے تو چلیں a ٹھیک ہے نا a کہہ دیں b کہہ دیں c کہہ دیں جو بھی ہے تو میں اس کو a کہہ دیتا ہوں یا میں اس کو a کہتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا وہ بھی کوئی issue نہیں ہے ہاں جی میں کچھ بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے میں ادھر just set بنا لیتا ہوں curly brackets کے اندر ٹھیک ہے تو between 31 and 60 odd numbers ٹھیک ہے 31 32 نہیں ہے 33 ہے ٹھیک ہے یہ 33 ہے 34 نہیں ہے 35 ہے 37 49 41 43 45 47 ٹھیک ہے 49 ایسی ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوگا آتے آتے کہاں تک آئیں گے ایسی جا رہا ہے نا تو 60 تک جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس required result ہے b پہ آتا ہوں b میں کیا ہے set of national numbers less than 40 ٹھیک ہے less than 40 کیا ہوتا ہے less than 40 ہے نا set of national numbers بھی ہے لیکن less than کیا ہے 40 ہے آپ ایسے شروع کریں ایک دو تین up to جائیں 39 ٹھیک ہے یہ سارے national numbers اس میں آ جائیں گے c c کی باری ہے set of multiples of 12 less than 60 so multiple of 12 multiple of 12 پہلا 12 ہے پھر 24 پھر 34 پھر 12 4 48 12 50 60 تو 60 کو نہیں لکھنا less than لکھنا ہے that is your answer ٹھیک ہے c کے بار کیا ہے d ہے set of common factors of 18 30 and 32 ٹھیک ہے تو 18 30 and 32 ان کا common factor 18 30 and 32 چلیں میں 18 کے بنا لیتا ہوں 6 3 18 ٹھیک ہے 30 6 5 30 32 6 7 32 تو common کیا ہوا یہ ہوا نا اس کے لئے جسٹ آپ 6 دیکھیں ٹھیک ہے یہ سمجھا گئی امید کرتا ہوں کہ اتنا مشکل نہیں تھا پھر بھی کسی دوست کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بیلس کا ختم ہو گیا ڈ کے بعد یہ ہے یہ پہ آتا ہوں this set of numbers which are divisible by both 3 and 4 ٹھیک ہے نا جو 3 بتانے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں میں اچھا ان نے یہ نہیں بتایا 3 and 4 تو یہ تو اچھا چلیں دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں 12 کے بارے میں کیا خیال ہے 3 4 12 تو دونوں پہ ہوا ٹھیک ہے نا 24 بلکل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر 34 23 34 34 34 ٹھیک ہے 48 48 کیا ہوتا ہے 4 بھی ہوتا ہے نا 24 48 ٹھیک ہے 16 34 بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ چونکہ جوابات کے حساب سے یہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ less than ادھر یعنی ہم اس طرح کہیں گے کہ by and ٹھیک ہے set of numbers and less than 50 ٹھیک ہے تو یہ سارا اس میں آگیا ہے کیونکہ جوابات کے حساب سے میں لکھ رہا ہوں نہیں تو آگے اس کو دریافت کرنا پڑے گا وہ ایک unlimited process شیڈ ہو جائے گا کیونکہ صرف یہی تو نہیں ہے نا دیکھیں اگر 50 کے بعد کی بات کریں صحیح ہے نا تو چیک کریں پھر 57 68 60 ٹھیک ہے پھر 63 خیر یہاں تک جو آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے less than یہ ہے ٹھیک ہے یہ جوابات میں ادھر تک ہے تو میں ادھر تک کر رہوں آگے جاتے ہی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد والا کونسا ہے اس کے بعد والا ہے کہ the set of factors of 81 between 5 and 30 ٹھیک ہے تو f f کیا کہتا ہے set of factors of 81 between 5 and 30 تو اب آپ اس کے اگر اس کے factors نکال لیتے ہیں کیا نا میں اس کے 81 کے 5 اور 30 ٹھیک ہے نا factors تو 81 کا factor کیا ہو سکتا ہے 5 اور between 5 and 30 81 کے factors کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال سے factors ہوتے کیا ہیں جو اس کو پورا پورا تقسیم کریں یہ کہ 9 ہو سکتا ہے 9-9 81 ہو سکتا ہے نا اچھا 5 and 30 پھر ہے 81 اگر میں 9 کی جگہ کہوں کہ 9-81 81 کو پس جس تقسیم کریں نا تو 9 نہیں ہے 9 کے بعد ٹھیک ہے 9 کے بعد 9 کے بعد 10 نہیں ہے کیونکہ 10 88 آتا ہے ٹھیک ہے نا 11 18 18 آتا ہے 12 12 بھی نہیں آتا 13 hating Hermite تقسیم 13 سکتا ہے log نہیں آتا ٹھیک ہے پھر کیا ہے 14 بھی نہیں آتا 15 بھی نہیں آتا 16 بھی نہیں آتا 17 بھٹھائی کریں تقسیم 17 ٹھیک ہے وہ بھی نہیں آتا 18 19 بھی نہیں آتا ٹھیک ہے 20 21 بھی نہیں آتا 22 بھی نہیں آتا 23 بھی نہیں آتا اور آپ ٹرائی کریں آپ کو پتہ چل جائے گا 24 بھی نہیں آتا 25 بھی نہیں آتا 26 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 کو 81 پہ 81 کو 29 پہ تقسیم کر کے دیکھ کرتے ہیں 81 تقسیم 29 تو جناب یہ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کو میں جسٹ ایک چیز لیکھ لیتا ہوں and that is 9 ٹھیک ہے میری نظر میں تو یہ 9 آ رہا ہے between 5 and 30 81 9 9 81 بلکل ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے بعد ہے question number 3 which of the following pair of sets are equal ٹھیک ہے نا تو ان میں کون کون سے ایسے ہیں کہ جو equal ہیں جیسے a b ہے ٹھیک ہے اور یہ وغیرہ تو equal sets کیا ہوتے ہیں equal sets وہ ہوتے ہیں کہ ایک کے جو ارکان ہیں وہ دوسرے کے اندر سے موجود ہوں جیسے یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس a ایک set ہے ایک دو تین ٹھیک ہے تو b set میں کیا ہونا چاہیے تین دو ایک یہ فرق نہیں پڑتا ترطیب فرق نہیں پڑتا لیکن ایک بھی ہونا چاہیے دو بھی موجود ہونا چاہیے تین بھی موجود ہونا چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ equal sets ٹھیک ہو گیا اس کی سمجھ آ گئی ہے اگر اس کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے تو اس میں ہم بات کر سکتے ہیں پھر a a کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ میرے خاصل سے تو اتنا issue نہیں ہے ٹھیک ہے نا question number 3 ہے a and b r یا اتنا number چھوڑا کرنے کی ضرورت لی ہے a is equal to b ٹھیک ہے بس b کے بات کریں تو b u ہمارے پاس ہے 22, 24 24 یعنی کہ 24 میں بھی اس میں بھی 24 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے 20 اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو b ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے تو کیا ہے u is equal to d ٹھیک ہے اچھا b کے بعد c دیکھتے ہیں b 1, 3, 5, 7 یہ دو آپ اس میں برابر نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اچھا d کی بات کریں یہ خالی سیٹ ہے یہ بھی خالی سیٹ ہے یہ دونوں خالی سیٹ ہے نا یہ دونوں خالی سیٹ ہے ٹھیک ہے تو d ہے d ٹھیک ہے d میں کیا ہے i is equal to j because both are empty sets ٹھیک ہے d کے بعد e ہے k اور nai یہ دونوں نہیں ہے خالی سیٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں لیکن اس کے اندر اگر یہ ہے تو یہ خالی تو نہ ہوا اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوا نا جو مرضی ہو even کہ آپ ایسے کریں نا ایسے بھی لگا لیں تو بھی یہ خالی سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ آپ اس میں برابر نہیں ہے اچھا g eraser pen marker ادھر ہے یہ چیزیں تو یہ برابر نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ f والا برابر ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیوں برابر ہے کیونکہ دونوں میں ایک ایک triangle موجود ہے ٹھیک ہے f f کے بعد کیا ہے g g کو بھی دیکھ لیں پہیں یہ ہے جناب set of odd numbers between 4 and 10 تو 4 اور 10 کے درمیان کون کون سے odd numbers ہیں 5, 7, 9 تو میرا شاہر صرف جی بھی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں نا 4 اور 10 کے درمیان 5 ہے odd 7 odd ہے 9 odd ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کے درمیان آتا ہے تو g g کا کون سا ہے g کا ہے t and p t equals to p ٹھیک ہے g کے بعد کیا ہے h ہے h کو دیکھنے پھر تر 89 87 set of prime numbers between 72 and اچھا prime numbers ٹھیک ہے یہ بہت important ہے کہ یہ prime number ہو prime number میں یہ آتے ہیں ٹھیک ہے h کیا ہے y ہے this is equal to کیا l ٹھیک ہے کیونکہ 72 اور ایک 88 کی درمیان میں تو تیرہ تر جو ہے وہ prime ہے 89 prime ہے 83 prime ہے 87 prime ہے ان کو اپنے علاوہ ایک اور ایک کے علاوہ کوئی اور تقسیم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یعنی یہ کسی بھی دوسرے نمبر پہ یا تو یہ خود پہ یہ 87 ہے تو یا تو 87 پہ تقسیم ہوگا یا ایک پہ تقسیم ہوگا اس کے علاوہ کسی پہ تقسیم یہ ہوگا ٹھیک ہے prime کا مطلب یہ ہے تو شکر ہے یہ بھی complete ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب question number 4 کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے تو question number 4 ہے which of these pairs of sets are equivalent and which are not equivalent کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے equal equivalent ٹھیک ہے تو equivalent کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جیسے A آپ کے پاس ہے نا ایک دو تین ٹھیک ہے B آپ کے پاس set ہے A B C یہ equivalent ہے کیوں ہے کیونکہ جتنی تعداد اس میں ہے اس میں دونوں برابر ہیں اس میں بھی تین ہیں اور اس میں بھی کتنے ہیں تین ہیں equal اور equivalent کا فرق آپ کو سمجھا آگیا ہوگا equal میں یہ دیکھتے ہیں کہ same to same ہونے چاہیے اگر اوپر تین موجود ہیں تو ادھر کہیں نہ کہیں تین موجود ہونا چاہیے لیکن equivalent میں یہ نہیں دیکھتے equivalent یہ جواب بھی آپ دے سکتے ہیں فرسٹ کو دیکھ لیں which pairs of sets are equivalent یہی ہے نا تو a کو دیکھ لیں a والا وہ ہے a اور b ایک دو تین چار اس میں بھی ایک دو تین چار so a equal to equal نہیں اس کو equal نہیں کہیں اس کو یہ کہیں ٹھیک ہے نا equivalent to b ٹھیک ہے یہ آپ ذرا اگر اپنی کتاب میں آپ کو یہ equivalent کا جو ہے نا example وہاں پہ پڑھ لیں example نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اس کا ایک topic ہے equivalent sets page 93 پہ equal sets ہے اس میں جا کے آپ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ symbol ہے وہ equivalent sets کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھیں کہ a is equivalent to b یا a and b are equivalent sets ٹھیک ہے نا set a is equivalent to set b یا a and b are equivalent sets ٹھیک ہے اچھا یہ b کو دیکھ لیں l میں 3 ہے d میں 4 ہیں تو یہ نہیں اس کو چھوڑ دیں اچھا صرف ہم نے equivalent بتانا ہے نا اچھا پھر c کو دیکھ لیں k a b c d 4 ہے اور 3 ہے y میں وہ بھی نہیں اور یہ e برابر ہے ٹھیک ہے یہ e والا e میں کون کون سا ہے i is equivalent to what to j because both are empty sets یہ ہو گیا f کی بات کرتے ہیں g میں set of five five ریورز نہیں چھوڑ دیں سم سے لگا نہیں لیکن five ہے ٹھیک ہے set of odd numbers odd multiples of seven between five and 65 تو odd multiple of seven five اور 65 کے سات اٹھ 57 یہ نہیں لیں گے اور 57 57 63 یہ لیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے 63 کے بعد تو پینسر سے اوپر ہے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ کون سا ہے e e تو ہو گیا e کے بعد f تو f میں آپ دیکھ لیں yes کون سا یہ set number g ہے تو جی کہتا ہے set of all multiples of کیا چیز ہے set of all multiples of اچھا اس کے ساب سے ہاں ٹھیک ہے تو set of all multiples i j ہو گیا اور g g کا کیا ہو گیا ہاں g k h ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو چیک کریں اگر کوئی لگے کہ مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں پھر اس کو دیکھیں last والے question کا t is set of multiples of eight ٹھیک ہے e is set of all even numbers یہ all even number ہے یہ کیسے برابر ہوگئے یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک آتا ہوں میں question number five پہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ if a is equal to a b a y and d ٹھیک ہے یہ set آپ کو given ہے then which of the following statements are true تو اگر یہ حساب ہے تو نیچے جو given statements ہیں یہ a b c d e f and a ان میں سے کون سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں اس کے solution پہ یہ statement دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں a is a subset of b تو آپ چیک کریں a subset ہے b کا اس کو آپ چیک کریں a اور یہ b ہے تو کیا a کا جو کچھ بھی موجود ہے وہ b کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے بس آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے تو a کا سب کچھ b کے اندر موجود نہیں ہے تو یہاں پہ کہیں کہ wrong ٹھیک ہے true تو یہ wrong بس اس کو چھوڑ دیں جو true ہیں صرف آپ نے وہ بتانی ہے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے سارا کر رہا ہوں b is not subset اس کا مطبع ہے کہ not یہ اس کے اوپر آ گیا اگر equal duty کا اس طرح اس کے اوپر آ جائیے تو اس کا مطبع ہے کہ وہ نہیں ہے equal یہ i hope آپ سمجھتے تو b is not a subset of d چیک کرتے ہیں b یہ 2 3 4 d 2 3 4 موجود ہے تو اس کا مطبع ہے سب سیٹ ہے لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں wrong ٹھیک ہے c پہ آتے ہیں c کیا کہتا c کہتا ہے کہ d اور یہ یہ اس کا مطبع ہے کہ y is a proper subset of d تو y کو دیکھتے ہیں 3 4 5 اور d یہ ہے ہی نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں wrong ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے بعد c کے بعد d کے پاس d کہہ رہا ہے کہ a is a proper subset of d اس کا مطبع ہے کہ a کا سب کچھ موجود ہونا چاہیے d میں proper subset کی definition میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو a کا سب کچھ موجود ہونا چاہیے d میں جبکہ d میں کم ایک element ہونا چاہیے جو کہ a میں نہیں سمجھا گئی ہے تو یہ دیکھیں جیسے اس مثال میں d میں ہے 1 2 3 4 ٹھیک ہے اور a میں کیا ہے 1 2 3 یعنی a کا زیادہ ہو تو ہم کہیں گے a ہے وہ proper subset ہے d کا تو اس کا مدد ہے کہ یہ کیا ہے یہ بات ان کی ٹھیک ہے اور یہ true ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات ہو رہی ہے e کہ رہا ہے b is not a proper subset of a ٹھیک ہے نا proper subset کی تو سمجھا گئی ہے بی کا سارا کچھ a کے اندر موجود نہیں ہے تو b دیکھن 2 3 4 ہے اور a 1 2 3 اس کا مدد ہے بی کا سب کچھ a میں موجود نہیں ہے اس بعد f میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں y is a proper subset of a اب چیک کرتے ہیں کیا y کا سب کچھ a لیئر ہو گیا امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا آتا ہوں question number six پہ تو question six کیا کہہ رہا if u is چلیں میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ u ہمارے پاس ہے a b c up to z curly brackets ٹھیک ہے پھر اس ایک اور set ہے اس میں کیا ہے a d e ایسے ہی ہے اچھا جی اور d ایک اور set ہے وہ کیا ہے f g h i ٹھیک ہے اور پھر v جو ہے وہ آپ کے پاس برابر ہے a b e ٹھیک ہے so find کیا کرنا ہے find اگر یہ صورتحال ہے چلیں وہ تو اوپر بھی دیا ہوا ہے اگر یہ صورتحال ہے تو s complement اچھا پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ complement کیا ہوتا ہے دیکھیں u جو set ہوتا ہے u set وہ ہوتا ہے universal set اسی بھی problem کا universal set اب آپ کا question ہوگا کہ universal کیا ہوتا universal ایک ایسا set ہوتا ہے جس میں اس problem کے اندر جتنے بھی u سے ظاہر کیا جاتا ہے s میں دیکھیں a b c d e کیا سارا کچھ u میں موجود ہے کیا موجود ہے نا یہ done ہو گیا t یہ جو کچھ بھی دیا ہے a z تک اس کے اندر موجود ہے v والا بھی سارا اس کے اندر موجود ہے اس لئے ہم u کو کہتے یونیورسل یعنی اس میں سارے جو given ہیں problem کے sets اس کے اندر موجود یہ سمجھ آگئی یہ یونیورسل ہے اب اگر آپ سے کہا جائے نا کہ s کو مائنس کرو مائنس کا مطب کیا ہے کہ s کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ چھوڑ دو باقی u والے سارے لکھو جیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں امید کرتا ہوں تھوڑی بہت سمجھ آگئی ہوگی اس کا اگر میں solution کر ہوں تو میں کہوں گا s complement یہ چھوٹا سوپر c لکھتے s c یا s یہ بھی لکھ سکتے ھیک 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 وہ بھی c کے برابر ہوتا اس کا کوئی issue نہیں so s c is equal to u minus s ٹھیک u s کیا ہے s ہمارے پاس ہے a b c d e ٹھیک ہے تو جواب کیا آئے گا یہ جب minus کریں اچھا ہم ایسی بھی لکھ سکتے u minus s تو یہ ایک ہی بات ہے اس کو آپ نے دل پہ نہیں لینا یہ ایک ہی بات ہے اس چیز کو سمجھ لیں اب ہم ہم اس چیز کی تو سمجھ آگئی ہے کہ یہ کیا ہے تو اس کو ذرا solve بھی کرتے a b c d a b c d e to e k f g h h he 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 z t k he 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 اس میں نہیں ہونی چاہیے امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگئی ہے اگر پھر بھی کسی کا question ہے تو پوچھ سکتے اس میں b کی باری ہے t کا compliment so اب تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی u minus t this is equal to t ka compliment so u minus t u ہمارے پاس کیا تھا a b c up to کتنا z minus t کیا ہے t کو دیکھ g h i اگر ان کو minus کرتے ہیں تو a b c d e یہ رہ جائے گا پھر f to نہیں ہوگا g b نہیں f g b نہیں ہے h i پھر کیا ہوگا j k l اور z ٹھیک ہو گیا نا مطلب وہ ہمارے نکل گئے درمان سے اب ہے اس کا c تو c کو بھی دیکھ لیتے v complement ٹھیک ہے v complement کیا کہتا v complement کہتا ہے v complement equal to u minus v ٹھیک ہے u اپنے پاس کیا ہے یہ universal set ہے یہ تو وہ میں لکھ لیتا ہوں a b c up to z ٹھیک ہے minus پھر کیا v ہے v آپ اس سے معلوم کریں a b e یہ جناب یہ والا ٹھیک ہے میں آپ چلنے ایک line بنا کے دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے تو اس کا پھر جواب ہمارے پاس کیا ہونا a b e کو ختم کیا تو a b e کو ختم کیا to b c d یہ ختم ہے تو f g h up to z اس کے بعد تو مسئلہ نہیں ہے نا پھر سے میں نے یہ سارا لکھا اور یہ کیا ہوگا بھی complement امید کرتا ہوں کہ یہ دوستوں کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی جس کو سمجھ نہیں آتا وہ kindly comment کر پوچھ c کے بعد کیا ہوگا d d کہہ رہا ہے کہ u کا compliment تو آپ کا شاہل u کا compliment کیا ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں خالی سیٹ ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اب آپ نے دل میں جواب دی دیا ہے تو دیکھنے کیا ہوتا u minus u is equal to u compliment اب بتائیں دو میں سے دو نکالتے ہیں تو job zero ہوگا نا تو u میں سے u نکال دیں job zero ہوگا a b c up to z ٹھیک ہے minus پھر a b c up to z یا z تو جواب کیا ہوگا خالی set ٹھیک ہے یا ایسے بھی لکھ سکتے آپ کی مرض ٹھیک ہے ادھر میں لکھ داؤں اور یہ یہ آپ کی مرض یہ یہ لیکن زیادہ بہتر اس لیے یہ والا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے درمیان میں کسی نے کچھ بھی لکھ دیا تو آپ سے سیاہی گر گئی یا آپ سے کوئی دیا ہوا ہے یہ دیا ہوا ہے اور ب دیا ہوا ہے آپ سے کہتے ہیں یہ ثابت کرو ٹھیک ہے تو اے میں جسٹ اس کا question میں نے لکھا ہے یہ والا اوپر والا نہیں لکھا وہ ادھر given ہے یہ والا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ادھر سے دیکھیں گے تو ٹھیک ہے بی compliment is equal to a سو میں یہ چیک کرتا ہوں یا اس طرح چیک کرتا ہوں یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے left hand side اور right hand side یا پھر ایک اور طریقہ کرتا ہوں یقینا میں امید کرتا آپ کو پسند آج جائے گا یہ طریقہ تو یہ طریقہ کیا ہے اچھا ادھر ہے b compliment اور ادھر ہوگا a clear ہے نا تو b compliment ہوگا u minus b is equal to b compliment یا c چھوٹا سا ٹھیک ہے اچھا تو u آپ کے پاس کیا ہے 0 1 2 up to 20 ٹھیک ہے minus b آپ کے پاس کیا ہے b وہ ہے 3 6 9 پھر 9 کے بعد 12 ہوگا پھر پھر پورا میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس طرف a کیا ہے آپ کے پاس a آپ کے پاس 0 2 4 6 up to 18 یعنی یہ جفت ہوگا ٹھیک ہے نا اب چیک کرتے ہیں یہ تو بس ٹھیک a ہے لیکن اس کو solve کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں 0 اس کے اندر نہیں موجود 1 نہیں موجود ٹھیک 2 نہیں موجود 3 موجود چھوڑ دیں 4 نہیں موجود 5 نہیں موجود 6 موجود سات اور آٹ نہیں موجود 9 موجود پھر دس نہیں موجود پھر گیارہ نہیں موجود ٹھیک ہے 12 موجود ہے 14 15 موجود ہے 16 17 18 جلر radi اچھا اب چیک کرتے ہیں اس کو بھی یہ umbs 0 24 6 ٹھیک ہے اور پھر 8 پھر 10 پھر 12 پھر 14 پھر 16 پھر 18 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 012 اس میں 1 نہیں ہے اس میں 1 بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کا مدب ہے کہ as left hand side is not equal to right hand side so be compliment is not equal to a ٹھیک ہو گیا یہ میں نے کر دیا وہ غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب b کی باری ہے وہ ہے a compliment is equal to b مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے sets میں مسئلہ کیا ہوئے ہیں لیکن میں تو یہی follow کروں گا ٹھیک ہے مجھے تو یہی given ہے میں اسی پہ کام کروں گا نئے question میں نہیں بنا سکتا اور میرے خیال سے بنانا بھی نہیں چاہیے اب جو student ہے اس کے ہاتھ میں تو یہی book ہے وہ تو اسی کو دیکھ کے confuse ہوگا اچھا تو ادھر ایک compliment ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر میں کہہ لیکن گا b b کو direct click لیتے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی process نہیں ہے تو b ہوگا 3 6 9 12 15 ایسی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ 3 6 3 1 3 3 2 3 3 3 9 اس کے پر 3 4 12 آنا چاہیے اس طرح process ہے ٹھیک ہے ایک compliment ایک compliment برابر ہوگا u minus a ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو u ہے وہ ہے 0 1 2 3 up to 20 ایسے ہی ہے اچھا یہ ہے تو minus کیا ہوگا a یہ کیا ہے 0 2 4 up to کتنا 18 ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اگر یہ اس طرح میں minus کروں تو کیا آئے گا 0 اس میں بھی اس میں بھی چھوڑ دیں ادھر 1 ہے ادھر 1 نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر 2 ہے 2 چھوڑ دیں 3 ادھر ہے ادھر نہیں ہے تو 3 پھر 4 ہے پھر ادھر ادھر بھی 4 ہے ٹھیک ہے پھر 5 اس میں نہیں ہے کیونکہ 0 2 4 یہ even جا رہا ہے ٹھیک ہے 5 پھر 6 اس میں ہے 7 نہیں ہے 8 9 نہیں ہے 10 11 نہیں ہے پھر 13 نہیں ہے پھر 15 نہیں ہے پھر 17 نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد 17 کے بعد 19 اور 20 دونوں نہیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب آپ یہ چیک کریں کیا ایک امٹیمنٹ کے سارے اس کے اندر ہیں نہیں ہیں کیونکہ یہ دیکھیں 1 اس کے اندر نہیں ہے بس باقی چھوڑ دیں باقی پھر دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ a c as left hand side is not equal to right hand side ٹھیک ہے so a complement is not equal to b ٹھیک ہو گئی ہے اس کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب اس کو آپ بے شک کہہ سکتے ہیں left hand side اس کو کہہ دیں right hand side ٹھیک ہو گیا یہ بھی نہیں ہے یہ میرا خواہد سے انہوں نے question غلط لکھیں میں پھر بار بار بتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو c میں آ جائیں a minus b is equal to a ٹھیک ہے a میں سے اگر minus کریں b تو کیا وہ a کے برابر ہے solution چیک کرتے ہیں تو چلیں left hand side والی بات ہے اور right hand side ٹھیک ہے اسی کو چیک کر لیتے ہیں a minus b تو a minus b is equal to a یہ نہیں ہے یار یہ ویسی مزاق کر رہے ہیں a minus b تو a ہمارے پاس ہے a minus b this is equal to a لکھ لیں zero two four up to 18 minus b لکھ لیں b ہے three six nine up to fifteen ٹھیک ہے تو اس سے کیا آئے گا zero آئے گا two آئے گا ٹھیک ہے three ہے پھر four آئے گا پھر five ہے پھر four نہیں five تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر ادھر ہے کیا six ہے تو ادھر بھی six ہے پھر seven ادھر eight ہے پھر ادھر nine ہے eight پھر nine 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 کی تو ضرورت نہیں ہے اس میں ہے اس میں تو نہیں ہے نا تو a minus b کرنا ہے b minus a تو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نا اچھا جی آٹھ ہو گیا پھر آٹھ کے بعد کیا ہوگا نو اس میں تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ہے چھوڑ دیں دس اس میں نہیں ہے اس میں ہے ہمیں اس کا دیکھنا ہے کہ اے میں جو ہے ٹھیک ہے دس گیارہ گیارہ اس اے میں بھی نہیں ہے تو چھوڑ دیں بارہ اس میں ہے اس میں بھی ہے تو چھوڑ دیں تیرہ اس میں نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چودہ تو چودہ ہے پھر سولہ ہے پھر اٹھارہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اے میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے کیا زیرو ٹو فور سکس ٹھیک ہے ایٹ ٹین ٹویل سورٹین سکسٹین ایٹین یہ اس طرح پورا سیٹ بنے گا ٹھیک ہے نا یہ والا اس سیٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھنے یہ ہے اور جو یہ ہے کیا یہ برابر ہیں یہ زیرو ٹو فور ایٹ ٹھیک ہے اس میں سکس ہے اگر آپ غور کریں تو اس میں سکس نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کیا کہیں گے کیونکہ سکس اس کے اندر تھا تو مائنس کریں گے وہ ختم ہو جائے گا نا بس میں تو اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ as left hand side is not equal to right hand side so a minus b is not equal to a ٹھیک ہے یعنی a میں سے b اگر منس کیا جائے تو وہ پھر a کے برابر نہیں رہتا کیونکہ a اور b میں کچھ لوگ مشترک ہیں نا کیا مشترک ہیں وہ چھے مشترک ہیں ٹھیک ہے پھر آگے بارہ بھی مشترک ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں چھے بھی ہے اور اس میں بارہ بھی ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں چھے بھی نہیں ہے اور اس میں بارہ بھی نہیں ہے یہ کیسے برابر ہوئے اچھا جی اس کے بعد ہے c کے بعد ہے d تو d کہتا ہے کہ b minus a کریں کیا وہ b کے برابر ہے نہیں ہے چلیں left hand side اس کو کہہ دیں b minus a اور right hand side is equal to کیا چیز b ٹھیک ہے تو اس کو میں solve کر دوں b minus a b ہمارے پاس کیا ہے 3 6 9 3 6 9 12 15 minus a a کیا ہے 0 to 4 ٹھیک ہے 18 تو اگر ان دونوں کا آپ minus کر لیتے ہیں b minus a ٹھیک ہے کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا اس میں 3 ہے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کا دیکھنا ہے اس کا نہیں دیکھنا اس کا بعد میں دیکھنا ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے وہ job میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر والا نہیں لکھنا 3 ٹھیک ہے پھر ادھر 6 ہے ادھر بھی 6 ہے چھوڑ دیں ادھر 9 ہے ادھر 9 ہے ادھر 12 ہے ادھر 12 ہے ادھر 15 ہے ادھر نئی ہے ٹھیک ہے یہ لکھا اب میں line بھی draw کر دوں یہ ابھی right hand side ہے تو بی بی ہمارے پاس کیا ہے تین چھے نو پندرہ اور تین چھے نو پھر بارہ پھر کیا پندرہ تو آپ مجھے بتائیں یہ بی ہے اور یہ بی مینس اے ہے تو برابر تو نہیں ہوئے نا اس سے ہم کہیں گے کہ ہنس ایز ٹھیک ہے بی مینس اے ایز ناٹ ایکل ٹو بی ٹھیک ہے یہ آخر والا ہنس ہم نے اس طرح نہیں کہنا ہم یہ کہیں گے ایز لیفٹ ہینڈ سائیڈ is not equal to ایز لیفٹ ہینڈ سائیڈ is not equal to رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے ہنس بی مینس اے is not equal to بی پلئے رہی ہے یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے اچھے یہ سیون کے بعد ہے ایٹ یہ کیا کہہ رہا ہے look at each pair of sets to separate the disjoint and overlapping sets آپ نے ان کو دیکھنا ہے غور سے اور پھر ان میں سے جو disjoint ہے اور جو overlapping ہے وہ آپ نے کیا کرنے ہے بتانے ہیں تو اس کو آپ چیک کر لیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں کہ disjoint اور overlapping کیا ہوں گے میں پہلے آپ کو یہ ادھر سمجھا دوں disjoint میں کیا ہوگا disjoint یعنی اس میں کوئی joint اس میں کوئی مشترک نہیں ہوگا no common اس کا کیا مدلہ ہے غور کریں یہ suppose کریں آپ کے پاس ہے ایک دو تین ٹھیک ہے بی آپ کے پاس ہے چار پانچ تو اگر اے اور بی کا ہم intersection لے لیں intersection مطلب مشترک لے لیں تو آپ کا کیا مطلب ہے اور اس کا آپ کا کیا خیال ہے جوب کیا ہوگا خالی سیٹ ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایک دو تین ہے اور ادھر چار پانچ ہے ان کا آپس میں کوئی جوڑ یا joint نہیں بنتا disjoint no joint no common ٹھیک ہے یہ ختم ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں over lepping ٹھیک ہے so ایک دوسرے کے اندر گس جانا اور lepping ایک دوسرے کے اوپر آ جانا ٹھیک ہے تو کیا اب دیکھیں آپ کے پاس اس کو میں simple کہہ دوں گا common ٹھیک ہے نا common ہونا چاہیے یعنی اے کو دیکھیں ایک دو تین ٹھیک ہے بی کی بات کرتا ہوں تین چار پانچ تو اے اور بی کا اگر اپنے انٹرسیکشن یہ والا لینا ہے ٹھیک ہے بی تو اس کا جواب کیا ہے اور تین ہے کہ نہیں ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ these are over lepping a and b is over lepping یہ سمجھا گئی ہے اگر یہ سمجھا گئی ہے نا تو یہ جو question ہے یہ پھر بہت ہی easy ہے اور اگر نہیں سمجھا گئی ہے تو یہ انتہائی مشکل ہے ٹھیک ہے تو اب میں آتا ہوں ٹھیک ہے نا دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب میں کیا دوں اس کا question دیکھتے ہوں پہلے one two three وغیرہ ادھر ہی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ والے look at each pair اچھا a اور میں ادھر لکھتا ہوں آپ بس اس کا پھر ایسی جواب لکھ لیں ٹھیک ہے کوئی اس میں issue نہیں ہے میں اس کا ایک marker اچھے والا set کر لوں ہاں یہ والا پوسی نظر آئے گا a ایک دو تین چار پانچ b دو چار چھے تو یہ کیا ہیں over lepping sets ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ a and b are overlapping sets کیوں وجہ وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ two جو ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے چار جو ادھر ہے وہ ادھر بھی ہے بس باقی چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایک بھی مجھتا رکھیں تو these are overlapping ٹھیک ہے اچھا ایک بات دیکھتے ہیں b کو n ہے ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹھ ٹھیک ہے یعنی یہ جا رہا ہے forever national number d minus یہ minus ہے سارا یہ سارا پلس ہے تو کوئی ہے نہیں آپس میں جوڑ ٹھیک ہے نا آپ کہیں گے disjoint sets ٹھیک ہے کون کون سے n and d n and d are disjoint sets ٹھیک ہے پھر اس کے بعد c ہے set of first five multiples of two two کے first five multiples کون سے ہوں گے دو دو ایک دو دو چار دو چھار دو چھار آٹھ دو پائنٹ دس یعنی دو چھار چھار آٹھ دس set of factors of nine factors of nine کیا ہوتے ہیں تین ہوتا ہے nine ہوتا ہے اور one ہوتا ہے چلی میں اس c کو solve کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک question آرہا ہے تو proper آرہا ہے پھر میرا فرض ہے کہ میں آپ کو اس کو سمجھا سکوں آچھا جی question number nine کی باری ہے میں اس کو مار کر دوبارہ change کرتا ہوں question nine ہے question nine میں کون سا ہے c ٹھیک ہے so s s میں ادھر بتا دیتا ہوں کیا ہے two four six eight ten ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اور s کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے d so factors of nine nine کا factor ایک بھی ہے nine خود بھی ہے اور تین بھی ہے ٹھیک ہے تو ان کا آپس میں کوئی connection نہیں ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو ان آپس میں کوئی connection نہیں ہے کیسے آپ دیکھیں s intersection d is خالی set ٹھیک ہے so s and d are this joint sets کیا خیال ہے صحیح ہو گیا کسی کا کوئی question ہے یا میرے سے کوئی mistakes ٹھیک ہو رہی ہے تو kind مجھے comments کر دیا کریں ٹھیک ہے آچھا set of whole numbers ہے اور دوسری طرف ہے چلیں میں یہ بھی کر دیتا ہوں w میں صرف اس کا جواب لکھ رہا ہوں set of whole numbers کان سے شروع ہوتا ہے 0 1 2 3 up to نہ ملوں آچھا یہ یاد رکھیں اگر ابھی تک آپ کو نہیں پتا whole number کا set کیا ہوتا بڑا w capital اور 0 سے start ہو کے 4 اور جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہو کی امید ہے اب k کی باری ہے set of natural numbers which are neither prime or composite تو k میں آپ یہ کہہ سکھتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے set of natural numbers which are neither prime or composite وہ prime بھی composite prime کیا ہوتا 2 ٹھیک ہے کیونکہ یہ خود پہ تقسیم ہوتا ہے یا ایک پہ تقسیم ہوتا ہے پھر 3 بھی prime ہے پھر 5 بھی prime ہے اس طرح composite کونسا ہوگا 2 کی جگہ پھر 4 composite ہے 6 composite 7 prime ہے 8 composite 9 composite 10 composite composite یہ ہے کہ وہ کو اپنے علاوہ ایک کے علاوہ کسی اور پہ بھی تقسیم ہوتا ہے جیسے 8 ہے 8 کو دیکھیں 8 1 پہ بھی تقسیم ہوتا ہے 8 8 ختم ٹھیک 8 8 8 8 8 8 8 8 لیکن 8 کو دیکھیں 2 پی بھی تقسیم ہوتا ہے 2 4 8 8 پھر 4 پی بھی تقسیم ہوتا ہے 4 2 8 It means کہ یہ ہمارے پاس composite ہے composite اور اس کی سمجھ آگئی ہے تو آپ جہ در مرضی جائیں یہ سارے کا سارا جو بھی نمبر آپ دیکھ میں آپ کو یا prime نظر آئے گا یا composite نظر آئے گا لیکن ایک جو ہے نہ یہ prime ہے اور نہ یہ کیا ہے composite ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ 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 prime نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ prime شرط کیا ہے کہ خود پہ تقسیم ہوگا یا ایک پہ یہ ایک پہ تقسیم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کا دوسرے فیکٹر خود پہ تقسیم ہوگا نہیں یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہ خود پہ بھی ایک ہی ہے اور ایک پہ بھی ایک ہے یعنی خود پہ تقسیم ہوگا یا ایک پہ تقسیم ہوگا اس کے دونوں وہ پوری نہیں ہوتے یا سمپل الفاظ میں یہ سمجھ نا ہے کہ یہ جسٹ کیا ہے نہ پرائم ہے اور نہ کیا ہے کمپوزیٹ ہے اگر آپ شارٹ کر جانا چاہتے ہیں تو ہم کہیں کہ پرائم نمبر سیٹ ہوتا ہے دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ آگے جاؤ اور کمپوزیٹ کا جو ہوتا ہے کمپوزیٹ پھر وہ آگے جاتا کیا چیز چار پھر چھ پھر کیا چیز آٹ پھر نم پھر دس وغیر ٹھیک ایسی جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں سیٹ میں ایک موجود نہیں ہے سو ایک نائیدر پرائم ہے اور نائیدر کیا ہے کمپوزیٹ ہے بس کافی اتنا ہی اس لیول پی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی سلوشن کریں انہوں نے کیا کہ آپ بتائیں جوائنٹ ہے اور ڈس جوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے ساتھ کے ساتھ لیا جائے تو ایک دونوں میں موجود ہے نا سو دیز آر کونسی سیٹس ہوئے سو ڈیو اینڈ ک آر اور لیپنگ سیٹس پلیئر ہوگئی بات یہ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں چھے کے بعد یہ کیا نام اس کا ڈی کے بعد ہمارے پاس ہے ای ای کو بھی دیکھ لیں ای کیا کہتا ہے سیٹ اف نیشنل نمبر لیس دن فائیو ٹھیک ہے چلے میں لکھ لیتا ہوں نیشنل نمبر لیس دن فائیو سو ایک دو تین چار یہ ہوں گے نا اچھا وائی کیا کہتا ہے سیٹ اف نیشنل نیشنل نمبر یاد رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ ہول نمبر ہوتا تو میں ادھر زیرو سے سٹارٹ کرتا یاد ہے آپ کو اچھا وائی سیٹ اف کیا لے نہ ہوتا ہے انٹرسیکشن وائی ٹھیک ہے دونوں کے انٹرسیکشن میں دیکھیں کوئی چیز مشترک ہے نہیں ہے نا سو ایکس اینڈ وائی آر ڈس جوائنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈس جوائنٹ سیٹس ہوئے کے نہیں ہوئے ممید کرتا ہوں دوستو آپ سب کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو میرا کام بھی پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ نیکس میں آؤں گا اس کے نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف ٹھیک ہے سو تھینک یو